ایک ایسا روم جسے کچھ بھی مانگو وہ مل جائے پیسہ، کھانا، کپڑے، جوتے سب کچھ ایک لمحے میں مل جائے ان دونوں کو یہاں ہر چیز ملتی ہے مگر ان کی کوئی اولاد نہیں ہوتی تو یہ اس روم سے ایک بچہ بھی مانگ لیتے ہیں اور یہ بچہ جیسے ہی باہر جاتا ہے تو بڑا ہو جاتا ہے اور اب اس بچے کو اپنی ہی ماں کے ساتھ سیکس کرنا ہوتا ہے کیا یہ دونوں اس شیطانی بچے سے بچ پائیں گے کیا یہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ سیکس کر پائے گا یا پھر یہ سب مر جائیں گے جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تحانی شروع ہوتی ہے نیو یورک شہر میں دور کہیں یہ دو لوگ اپنا گھر گھریتے ہیں لڑکی کا نام کیٹ ہوتا ہے اور لڑکے کا نام میٹ اس گھر کے آس پاس کوئی اور گھر نہیں ہوتا یہ دونوں بہت ہی ایکسائٹڈ ہوتے ہیں کیونکہ اب ان کا ایک اپنا گھر ہوتا ہے میٹ ایک آرٹسٹ ہوتا ہے اور کیٹ ایک ٹرانسلیٹر ہوتی ہے یہ دونوں گھر میں اپنے سامان کی سیٹنگ کرتے ہیں اور صفائی کرتے ہوئے میٹ کو ایک چابی ملتی ہے مگر وہ اس چابی کو باہر گرا دیتا ہے اور اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے پھر یہاں دیوار پر اسے کچھ دکھائی دیتا ہے یہ اس لیئر کو ہٹا کر دیکھتا ہے تو یہ ایک دروازہ ہوتا ہے پھر یہ اس چابی کو نیچے سے ڈھونڈ کر واپس لاتا ہے میں ایک الیکٹرک کمپنی والوں کو کال کرنے جاتا ہے اور کیٹ باہر آ جاتی ہے جیسے ہی کیٹ باہر آتی ہے تو لائٹ بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے پھر یہ دونوں رات کو سیکس کرتے ہیں اگلے دن ان کے گھر کمپنی سے ایک آدمی آتا ہے اور الیکٹرک روم میں جا کر چیک کرتا ہے یہاں بہت ساری تاروں کا جال بنا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے ایسا سسٹم پہلے کبھی نہیں دیکھا میں کوشش کرتا ہوں پھر وہ صحیح کر کے باہر آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ گھر کیوں گھریدا کیا آپ نہیں جانتے کہ یہاں کا پہلا مالک اسی گھر کے اندر مر گیا تھا لوگ تو اس گھر کو ہاؤس آف بلڈ کہتے ہیں میں آپ کی جگہ ہوتا تو یہ گھر کبھی نہیں خریدتا میٹ سوچ میں پڑ جاتا ہے اندر جا کر وہ ریسرچ کرتا ہے اور اس آدمی کی بات سچ ہوتی ہے یہاں ایک قاتل کی پکچر ہوتی ہے جو آج بھی ایک سائیکو کی طرح جیل میں زندگی گزار رہا ہے میٹ اس کی ڈرائنگ بناتا ہے اور پھر وہ اس روم میں جا کر شراب پیتا ہے بوٹل خالی ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کاش ایک اور بوٹل ہوتی یہ کہتے ہی لائٹس آف ہو کر آن ہوتی ہیں اور سامنے شراب کی بوٹل پڑی ہوتی ہے یہ اسے دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور پھر اس بوٹل کو جا کر ہاتھ لگاتا ہے اگلے دن کیٹ اٹھ کر اس روم میں آتی ہے تم کوئی بھی چیز مانگو وہ کہتی ہے مجھے ایک ہزار ڈالرز چاہیے لائٹ بند ہو کر آن ہوتی ہے اور ایک ہزار ڈالرز آ جاتے ہیں پھر وہ دس لاکھ ڈالرز مانگتی ہے اور اسے وہ بھی مل جاتے ہیں کیٹ کہتی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے میٹ اسے سمجھاتا ہے کہ ہم بس فن کریں گے تم پریشان کیوں ہو رہی ہو وہ مان جاتی ہے اور اب یہ دونوں خوب مستی کرتے ہیں ایک ساتھ مہنگے کپڑے پہن کر ڈانس کرتے ہیں مہنگی بیئر پیتے ہیں ان کے گھر میں پیسے ہی پیسے ہو جاتے ہیں یہ لوگ پھل آیاشی کرتے ہیں دانش شراب سیکس پھل مزے میں جی رہے ہوتے ہیں کافی دن گزر جاتے ہیں تو کیٹ باہر آ کر بیٹھتی ہے اس کا موڈ کچھ ٹھیک نہیں ہوتا میٹ اس کا موڈ سے ہی کرتا ہے پھر وہ اسے سرپرائز کرنے کے لیے اندر بیبی ٹوائز دکھاتا ہے اسے دیکھتے ہی کیٹ سیڈ ہو جاتی ہے میٹ کہتا ہے ہم دوبارہ ٹرائے کر سکتے ہیں اس میں کیا حرج ہے وہ کہتی ہے نہیں میں دو بار کر چکی ہوں اب مجھے ایسا کچھ نہیں کرنا وہ باہر آ جاتی ہے اور دونوں پریشان ہوتے ہیں اگلے دن میٹ باہر سے سامان لے کر گھر واپس آتا ہے تو کیٹ ایک بیبی کو کھلا رہی ہوتی ہے میٹ کہتا ہے یہ تم نے کیا کیا ہمیں ایسا بچہ نہیں چاہیے تھا یہ بچہ اصل نہیں ہے دونوں کی بحث ہوتی ہے تو کیٹ اس بچے کو واپس روم میں جا کر غیب کرنے پر راضی ہو جاتی ہے دونوں اندر جاتے ہیں تو کیٹ رونے لگتی ہے اور کچھ نہیں بول پاتی میٹ اس سے بچہ لیتا ہے تو اس سے بھی کچھ نہیں بولا جاتا اور دونوں بچہ لے کر واپس آ جاتے ہیں کیٹ اس بچے کے ساتھ خوش ہوتی ہے مگر میٹ بلکل خوش نہیں ہوتا وہ اس آدمی کے بارے میں ریچرچ کر کے اس سے ملنے کے لیے جاتا ہے میٹ کو اس سے ملنے نہیں دیا جاتا مگر وہ کہتا ہے میں ایک ریپورٹر ہوں اس آدمی کا نام جون ڈو ہوتا ہے اور یہ 45 سانوں سے اسی جیل میں ہوتا ہے جون اس سے مل کر کہتا ہے میٹ جانتا تھا تم میرے پاس ضرور آوگے تو پھر مزے کر رہے ہو میٹ پوچھتا ہے آپ نے اپنے پیرنٹس کو کیوں مارا تھا وہ کہتا ہے میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا میٹ کہتا ہے میری بات کا جواب دو جون کہتا ہے جواب چھوڑو میری ایک سلام آنو جتنی جلدی ہو سکے اس گھر کو چھوڑ دو ورنہ انجام بہت برا ہوگا لیکن میں جانتا ہوں تم ایسا نہیں کروگے تمہارے اندر کی لالج بڑھتی جا رہی ہے اور یہی تمہیں لے ڈوبے گی میٹ واپس آ جاتا ہے اور راستے سے پیٹرول ڈلواتا ہے لیکن جیسے ہی وہ پیسے اپنی جیب سے نکاننے لگتا ہے تو پیسے نہیں صرف راکھ ہوتی ہے وہ پریشان ہو کر تیزی سے گھر آتا ہے پیسے اٹھا کر کھڑکی سے باہر گراتا ہے تو پیسے راکھ بن جاتے ہیں پھر وہ پینٹنگ اتار کر آدھی باہر رکھتا ہے تو باہر والا حصہ راکھ ہو جاتا ہے کیٹ بچے کے ساتھ ہوتی ہے تو اسے کچھ توڑنے کی آواز آتی ہے میٹ وہاں دیواریں توڑ رہا ہوتا ہے کیٹ کہتی ہے تم ایسا کیوں کر رہے ہو وہ کہتا ہے مجھے جاننا ہے کہ یہ سب کیسے ہوتا ہے جیسے ہی وہ دیوار توڑتا ہے تو پیچھے اسے ہر جگہ تارے ہی تارے نظر آتی ہیں اور پھر اسے ایک میپ ملتا ہے کیٹ بچے کو لے کر باہر جانے لگتی ہے تو میٹ اسے روکتا ہے مگر وہ اس کی ایک نہیں سنتی اور باہر چلی جاتی ہے باہر جاتے ہی بچے کی سکین جلنے لگتی ہے کیٹ چلاتی ہے تو میٹ باہر آ کر بچے کو اندر لے جاتا ہے بچے کو اندر لے جا کر پتا چلتا ہے کہ یہ چھوٹا سا بچہ اب بڑا ہو جاتا ہے دونوں اسے دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیٹ اندر آ کر میٹ سے پوچھتی ہے کہ یہ سب کیا ہے میٹ بتاتا ہے یہ کمرہ چیزیں مناتا ہے لیکن صرف ایک شرط بر جیسے ہی تم چیزیں باہر لے کر جاؤگی تو وہ راک بن جائیں گی وہ کہتی ہے بچہ کوئی چیز نہیں ہے وہ کہتا ہے ہاں وہ بھی ہڈیوں اور مان سے بنی ایک چیز ہی ہے کیٹ پھر بھی بچے کی دیکھ بھال کرتی ہے اسے پڑھاتی ہے مگر اسے باہر جانے نہیں دیتی وہ کہتا ہے ماں مجھے باہر جانا ہے مگر کیٹ اسے کہتی ہے باہر پورے جرمز ہیں وہ تمہیں بیمار کر دیں گے تم باہر نہیں جا سکتے میٹ یہاں ایک گن منگواتا ہے کیٹ پیانو پلے کر رہی ہوتی ہے تو بچہ چپکے سے باہر جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ان ٹائم پہ کیٹ اسے دیکھ کر فوراں اندر لے آتی ہے پھر وہ ہر طرف کھڑکیوں پر وڈ لگا رہی ہوتی ہے میٹ اسے کہتا ہے یہ کیا کر رہی ہو تو وہ میٹ پر چلاتی ہے اور کہتی ہے اگر تمہیں میرے ساتھ نہیں رہنا تو چلے جاؤ یہاں سے پھر میٹ بھی اس کی مدد کرنے لگتا ہے کیٹ اس بچے کا نام شین رکھتی ہے اور شین پانی سے برب نکال کر آواز کرتے ہوئے کھا رہا ہوتا ہے تو کیٹ اسے منہ کرتی ہے پھر رات کو شین آ کر کیٹ کے ساتھ سو جاتا ہے اور کہتا ہے پلیز آم مجھے چھوڑ کر کہیں مجھ جانا میٹ گن سے پریکپس کرتا ہے شین ایک کھلونا لے کر میٹ کے روم میں آ جاتا ہے تو میٹ اس پر غصہ کرتا ہے وہ کھلونا ٹوٹ جاتا ہے کیٹ اور میٹ کی بحث ہو رہی ہوتی ہے اور شین ان کی باتیں سن لیتا ہے پھر وہ اسی روم میں چلا جاتا ہے اگلے دن جب میٹ اٹھتا ہے تو وہ کھلونا واپس جڑا ہوا ہوتا ہے میٹ اور کیٹ اس روم میں جا کر دیکھتے ہیں تو شین نے وش کر کے اس روم میں ہی الگ دنیا بنا لی ہوتی ہے میٹ گصے میں شین کو پکڑ کر اندر لے آتا ہے اور پھر اس روم کو لوگ کر دیتا ہے کیٹ کہتی ہے تم ہمیں اس روم میں جانے سے نہیں روک سکتے میٹ کہتا ہے بات کو سمجھو کیٹ اسے پتا چل چکا ہے کہ اس روم سے کچھ بھی مل سکتا ہے اگر کل اس نے ڈرائگن مانگ لیا تو تم کیا کروگی ان کی باتیں شین سن رہا ہوتا ہے اور پھر ایک کال آتی ہے کال شین اٹھاتا ہے اور یہ کال جون ڈوگ کی ہوتی ہے ایک طرف سے میٹ اس سے بات کر رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف سے کیٹ ان کی باتیں سن رہی ہوتی ہے جون کہتا ہے یہ بچہ تم نے مانگا تھا وہ کہتا ہے نہیں میری بیوی نے مانگا تھا تم مجھے بتاؤ اسے کیسے ختم کریں جون کہتا ہے یہ ختم نہیں ہوگا جب تک اس بچے کے ہاتھوں تم دونوں میں سے ایک کی جان نہیں چلی جاتی تب تک وہ اندر ہی رہے گا یا تو تم اس بچے کو مار کر اپنی بیوی کو بچا لو ورنہ وہ تمہیں مار دے گا اور پھر ساری زندگی اسے میری طرح ایک سائیکائٹرک انسٹیٹیوشن اپنے پتی کو مار ڈالا اور پھر مجھے مجبور کیا کہ میں انہیں مار ڈالوں یہ دونوں شوکڈ ہو جاتے ہیں کیٹ باہر گاڑی لے کر کہیں نکل جاتی ہے میٹ اور شین گھر پر اکیلے ہوتے ہیں میٹ اسے کال کرتا ہے مگر وہ کال نہیں اٹھاتی تو شین اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے کہ میں کون ہوں میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں کیا وہ غصے میں کہتا ہے نہیں نہ میں تمہارا ڈیڈ ہوں اور نہ وہ تمہاری موم ہے تم ایک جینی ہو جسے کسی نے پیدا نہیں کیا تم جانتے ہو تم اس گھر سے باہر کیوں نہیں جا سکتے کیونکہ باہر جاتے ہی تمہاری عمر بڑھنے لگے گی اور اتنی بڑھ جائے گی کہ تم راخ بن جاؤگے شین روتا روتا اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے پھر میٹ کو احساس ہوتا ہے اور وہ شین سے معافی مانگتا ہے ادھر کیٹ کہیں دور اکیلی رو رہی ہوتی ہے پھر وہ گھر واپس آ کر دیکھتی ہے تو دونوں ایک ساتھ روم میں سو رہے ہوتے ہیں وہ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے پھر ان دونوں کا مو ٹھیک ہوتا ہے اور یہ دونوں سیکس کرتے ہیں اور ان دونوں کو ایسا کرتے ہوئے شین چکے سے دیکھ لیتا ہے اگلے دن جب یہ دونوں باہر آتے ہیں تو شین اور زیادہ بڑا ہو جاتا ہے کیٹ اسے قریب لاکر غوصلہ دیتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن میٹ اسے دھکا دے کر شین کو گراتا ہے کیٹ کا سر پیچھے کسی چیز سے لگتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے جیسے ہی اسے ہوش آتا ہے تو میٹ اس کے سامنے ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ شین مر چکا ہے کیٹ باہر آ کر رونے لگتی ہے اور پھر دونوں اندر چلے جاتے ہیں دوسری طرف ایک اور میٹ اٹھتا ہے تو گھر میں کوئی نہیں ہوتا وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے اور اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میں روم کے اندر ہوں وہ روم کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے مگر ناکام رہتا ہے پھر وہ ہتھوڑے سے دیوار کو توڑنے لگتا ہے یہاں یہ دونوں کھارا کھا رہے ہوتے ہیں تو کیٹ کہتی ہے اب ہم کیا کریں گے ہمارے پاس تو کوئی جوب بھی نہیں ہے میں اس گھر میں نہیں رہنا شاہتی وہ کہتا ہے ہم اور کہاں جائیں گے یہیں آرام سے رہیں گے یہ روم کم سے کم کھانا تو دیتا ہے وہ کھانا کھاتے ہوئے پانی پیتا ہے تو اس میں سے آئیس کو آواز کرتے ہوئے کھانے لگتا ہے کیٹ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایسے تو شین کھایا کرتا تھا وہ ڈر جاتی ہے یعنی یہ اصل میں شین ہوتا ہے جس نے خود کی شکل میٹ جیسی بنا لی ہوتی ہے ادھر اصلی میٹ وہ دیوار توڑ کر باہر آ جاتا ہے اور سامنے کی طرف بھاگنے لگتا ہے ادھر شین کیٹ کے ساتھ زبردستی کرنے لگتا ہے وہ اسے دھکا دیتی ہے تو شین کہتا ہے یہ میں ہوں وہ ڈر کر بھاگتی ہے شین بھی اس کے پیچھے جاتا ہے اور زبردستی اس کے ساتھ سیکس کرتا ہے یہاں اصلی میٹ اپنے گھر پہنچ کر اندر آ جاتا ہے اور جیسے ہی کیٹ باہر آتی ہے تو اسے دو میٹ نظر آتے ہیں وہ شین کو اصلی سمجھ کر اس کے ساتھ جانے لگتی ہے اور سیڑیوں کے قریب جاتے ہی اسے دھکا دے دیتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے یہ دونوں باہر نکلنے کا راستہ دھونتے ہیں مگر انہیں راستہ نہیں ملتا شین اڑ جاتا ہے پھر میٹ ایک سکیم لگاتا ہے وہ ایک وش کرتا ہے وہ وش کرتا ہے اپنے ڈپلیکیٹس کی جیسے ہی شین سامنے آ کر اس میٹ کو مارتا ہے تو یہ دونوں ڈپلیکیٹ ہوتے ہیں اور اصل والے پیچھے سے بھاگ جاتے ہیں یہ باہر سے بھاگ کر واپس اصلی گھر میں آ جاتے ہیں تو شین بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور جیسے ہی وہ اس پر حملہ کرنے لگتا ہے تو میٹ دروازہ کھول دیتا ہے دونوں باہر آ جاتے ہیں اور اب شین کی ایج بڑھنے لگتی ہے کیٹ دروازہ بند کر دیتی ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے شین کی ایج بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ بڑھا ہو جاتا ہے اور پھر ان دونوں کے سامنے وہ راک بن جاتا ہے اور یہ دونوں بچ جاتے ہیں اب ایک مہینے بعد کا وقت دکھائے جاتا ہے جہاں میٹ ہوتل میں ایک دروازہ نوک کرتا ہے کیٹ پریشانی میں دروازہ نہیں کھولتی کیونکہ اسے پتا چلتا ہے کہ شین نے جب اس کے ساتھ زبردستی سیکس کیا تھا تو وہ اب پیگنٹ ہو چکی ہے کیٹ شوق اینڈ لائٹس آف کہانی ختم